یہاں سے چلے جاتے ہیں ابھی ٹھیک ہے تو ابھی چلیئے میں یہاں سے جا رہی ہوں تو ابھی پہلے نیتے اتر کے پھر آپ سے بات کرتے ہیں اور یہ دیکھیں کہ یہ راستہ میرے کو کمفٹیبل رہے گا چونکہ دوسری طرف تو ہے نا کورا کٹھٹھ فیکا ہوتا ہے سائیڈ پہ ہی تو یہاں سے ہی اتر کے ابھی آپ سے بات کرتے ہیں تو ہی میوٹس کاملی کیسے ہیں آپ سے تو فرنس آبھی میں یہاں پہ آگئی ہوں آپ سوچ رہے ہوں گی کہ میں کہاں پہ آگئی ہوں تو میں آگئی ہوں اپنے یہ دیکھیں یہ ہے میرا کاؤ شیڈ تو کاؤ شیڈ کی یہاں سے میں نیچے آئی ہوں اس طرف اور یہ جو ہے یہ ہمارا سورگ کا نالہ ہے اور یہاں پہ مطلب یہ جو پانی ہے نا یہ مطلب جمین میں سے نکل کے آتا ہے اور جمین سے نکل کے پانی آتا ہے نا تو وہ بھالا پانی ہوں گی اور ایک دم سردیوں میں اتنا گرم ہوتا ہے کہ آپ ہاتھ لگاو کے نہانے کا من کہتے ہیں لیکن جو ہے ابھی برسانت کا موسم ہے نا تو جب بھی برسانت بارش ہوتی ہے تو یہ کافی بار جیسی آ جاتی ہے یہاں پہ تو ابھی میں یہاں پہ کیا لینے آئی ہوں آپ سوچ رہے ہوں کہ میں یہاں پہ کیا لینے آئی ہوں تو وہ بھی آپ کو پتا چل جائے گا تو دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پہ کافی اچھا بیو دیکھ رہا ہے اور میں نے یہاں پہ دیکھیا لانگ شوز پہنے ہوئے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں آپ نے بڑے 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 شوز رکھے ہوئے ہیں جنگل میں جانے کے لئے یہ پاپا جی کے ہیں اور ایک ہسمنٹ جی کا جوڑا ہے یہ میں نے پاپا جی کا جوڑا پہن لیا میرے کو آ جاتا ہے تو چلیے میں نے یہاں پہ لینے آئی ہوں یہ جو سب سے شد اور ارگینک چیز ہے اپنے آپ اگتی ہے نہ کی اس کی کوئی کھیتی کی جاتی ہے یہ ہے کسروڑ کا ساگ جس کو پہاڑی جو ہمچل کی لوگ ہیں وہ اس کو لگڑو کا ساگ بھی کہتے ہیں لگڑو کا ساگ ٹھیک ہے تو ابھی میں آپ کو دکھاؤں گی یہ میں یہ ہی لینے آئی ہوں یہ دیکھیں دیکھنے میں کتنی اچھی لگ رہی ہے اور یہ جو اس کے پتے بنے ہیں یہ بڑے ہو کر اس پتے کی طرح بن جاتے ہیں ابھی یہ چھوٹے چھوٹے اس طرح سے دکھائیتے ہیں اور اسی کا ہی ساگ بنائیں گے ہم شامپو اور یہ پیاز اگرہ ڈال کے بنائے جاتا ہے اور اتنا مست بنٹا ہے نا جب بنائیں گے تو پتہ چلے گا چلی پہلے میں چونڈ لیتی ہوں ٹھیک ہے بہت زیادہ ہے دور سے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا تو میں نے سوچا کہ میں پاس جا کے دیکھتی ہوں مل جائے گا تو اچھا ہے تو اتنے مطلب مارکٹ سے اتنا مہنگا ہے جی ایٹی کل میں نے پوچھا تھا تو ایٹی ایٹی کی ایب اب جو ہے کیجی گوچھی دکھا رہے تھے چھوٹی سا یہ دیکھیں بلکل جو اس کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ یہ ساگ جو ہوتا ہے اس کے مطلب جو پیڑ پودے ہوتے ہیں اس کے نیچے کیا ہوتا ہے جو سکیڑا بغیرہ ہوتا ہے سام سکیڑے وہ بھی بیٹھے ہوتے ہیں اس لئے میں نے لانگ شیوز پہنے ہیں اپنی سیفٹی کی لئے اس لئے میں فٹا فٹا چون لیتی ہوں موسیقی 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 اور یہاں پہ جیسے میں آگے آگے بڑھ رہی تھی نا بہت ہی زیادہ مل رہی تھی میرے کو اور یہاں پہ اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جو کچھ ان کے لے جاتے ہیں اور مجھے جتنا ملا میں آج لے کے ہی جاؤں گی یہاں سے جب آئی ہوں تو لے کے ہی جاؤں گی میں نے یہ سوچ کیا تھا اور جو میرے لانگ سٹوس ہے وہ میرے بہت مدد کی انہوں نے مجھے مطلب کہیں بھی آگے بچے میں چلی جا رہی تھی تو کوئی خطرے والی بات نہیں تھی تو آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں سے ہی میری جو سبزی کا بندبست ہو گیا تھا لیکن میں نے سوچا کہ جسے آگے تک جاؤں تو دیکھیں وہاں سے بھی میں لے کے کافی زیادہ یہ لے کے آگے ہیں تو دیکھ سیتے ہیں کتنی زیادہ لے کے آئے ہیں تو فرنٹس فائنلی یہ دیکھیں یہ رہا ساگ جو کہ کسروڑ کا ساگ ہے اور میں فائنلی لے کے آئے گئی میں نے سوچا کہ مجھے نہیں ملے گا اور ابھی دیکھیں بارش کا موسم ہو گیا ہے تو میں نے سوچا کہ فٹا فٹ سے لے کے آتی ہوں اور یہ کیا ہوتا ہے کہ ایک ہی دن ملتا ہے مطلب جیسے ابھی ابھی بارش ہوئی تھی نا تو ابھی یہ نکل کے آ رہا تھا تو ابھی دو تین دن کے بعد نا یہ بڑا بڑا ہو جاتا ہے پھر ہمیں ملتا ہی نہیں چلی ابھی چلتے ہیں گھر پہ کتنا پانی ہے دیکھو اور فرنٹس اس کو ہمارے یہاں پہ بولنے جاتے ہیں کسروڑ کا ساگ اور ہمارچل میں اور پہاڑی لاغ میں اس کو بول جاتا ہے لگڑی کا ساگ اور میں نے پہلے بول دیا تھا لگڑو کا ساگ لیکن لگڑو کا ساگ نہیں ہے یہ لگڑی کا ساگ ہے تو چلی ابھی میں آگئی ہوں اوپر یہ دیکھئے میں کسروڑ کا ساگ لے کے آگئی اور فرنٹس دیکھیں ابھی بارش آنے ہی بالی ہے دیکھئے موسم کی حالت کچھری ابھی چلتے ہیں گھر پہ تو فرنٹس جیسے میں گھر پہ پہنچی میں نے فٹا فٹ سے بارش آنے والی تھی میں نے سوچا کہ میں فٹا فٹ سے جو ہے اس کو ساف کر لیتی ہوں کیونکہ ساف کرنے میں کافی زودہ ٹائم لگتا ہے اور میں نے فٹا فٹ سے ساف کر کے اس کو کٹ کرنے کا سوچا کیونکہ جتنی زلدی ہو سکے ساگ کو کٹ کر لیتی ہوں بارش ایک طرف سے بارش آ جائے گی دوسری طرف سے مجھے بچے تنگ کرنے لگیں گے تو میرا کھانا بھی جو ہے دوبرا رہ جائے گا ٹائم بھی ابھی دیکھیں شام کے تین سے چار بھگنے والے ہیں اور میں نے اپنے کھانے کی جو تیاری ہے وہ شروع کر دی تھی اور چلی ابھی فٹا فٹ سے اس کو کٹ لیتے ہیں پھر میں آپ کو بنا کے بھی دکھاؤں گی کہ بہت ایسے لوگ ہیں جو کی لنگلی کا ساگ جو ہر پسند نہیں کرتے ہیں ان کو بنانا ہی نہیں آتا ہے وہ کافی زیادہ جو لوگ ہیں نا ہماری یہاں پہ بھی گاؤں میں بھی ایسے لوگ ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کا ساگ بنتا ہے جب مارکٹ میں ہم دیکھتے ہیں نا جب گچھیاں رکھی ہوتی ہیں تب جا کے ان کو پوچھتے ہیں کہ یہ کیا ہے تو وہ بولتے ہیں کہ یہ ساگ ہوتا ہے کافی گرم ہوتا ہے اچھا ہوتا ہے سوادشت ہوتا ہے لیکن کسی کو بنانا نہیں آتا ہے آج میں آپ کو بنا کے بھی دکھاؤں گی اور اگر اس بار آپ نے میری طرح بنا کے دیکھ لیا اور کھا لیا نا تو آپ کبھی بھی مارکٹ میں جاؤ گے تو اس سے لے کے ہی آؤ گے کبھی بھی آسا نہیں سوچو گے کہ ہم آج اسے نہیں لے کے جائیں گے تو اگر سوادشت نہ بنانا تو نہ بدل کے رکھ دینا سچ میں بہت سوادشت بانتا ہے اگر دیکھیں میں نے پیاز بلکل تھوڑ سے لمبائی میں پیاز لے لی ہے بارک پاری کاٹے ہیں نہ کہ چھٹ چھٹ پیس نہیں کرنے اس کو تھوڑا سا لمبہ لمبہ ہی رکھنا ہے پیاز کو اور دیکھیں ابھی اس کو فٹا فٹ سے تھوڑا سا براؤن کریں گے ہلکا سا براؤن کرنا ہے مطلب کہتے ہیں کہ تھوڑا سا کھڑا کھڑا پیاز رکھنا ہے زیادہ دھونے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے تو میں نے تھوڑے سے آپ کچھ بھی کھٹا ڈال سکتے ہو چاہے وہ جس کا بھی آپ کھٹا کھانا پسند کرتے ہو تو وہ آپ ڈال سکتے ہو مکسی میں پیاز کر تھوڑا سکتے ہو تھوڑا سکتے ہو تھوڑا سکتے ہو جو گجولی ہوتی ہے ساکر نا تھوڑا سکتے ہو لیس لیس ختم کرنے کے لئے اس کو تھوڑا سکتے ہو جو بھی مسالہ آپ کھاتے ہیں وہ آپ ڈال دیجئے چاہے نمک اور پھلد ہی ڈال دیجئے تو آپ ڈال دیجئے جو بھی مسالہ ڈالنا چاہتے ہیں اور میں نے دیکھی اس کو تھوڑی دیر کے لئے اس کو پکنے دیا ہے چلاتے رہنا ہے اس کو کیونکہ یہ تلہ کے نیچے لگنا شروع ہو جاتا ہے تو لگنے نہیں دینا ہے ساہ کو اور دیکھئے اس میں میں نے کھڑا کھڑا پیاز رکھا کتنا اچھا لگ رہے تو فرینڈس ابھی دیکھئے میرا ساگ بن کے ریڈی ہو گیا ہے تو اسی طرح سے آپ کو بھی ساگ بنا کے ایک بار ٹرائے ضرور کرنا ہے اگر آپ کو اچھا لگے تو ہمارے چینل کو پلیس پلیس سبسکرائب کر لیجئے گا ویڈیو کیسے لگی کومنٹ میں ضرور بتائیے گا اور چلیہ ابھی آپ کو ہم دکھاتے ہیں اپنے یہاں کا موسم تو فرینڈس ابھی دیکھئے تھوڑی سی بارش جو ہے ہو گئی تھی اور اس کے بعد ابھی موسم جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا موسم پھوانا ہو گئے ہیں ایک دم بارش پالا موسم ہے دھڑا دھڑ سے بارش ابھی پڑھنے والی ہے تو فرینڈس ابھی میں اپنا بلوگ یہ چھوٹو سا بلوگ ابھی یہی پہ انڈ کرتی ہوں آئی ہوپ آج کا بلوگ آپ سب کو اچھا لگا ہوگا اگر اچھا لگا ہے تو اس چھوٹی سی یوٹیوبر کو آپ سپورٹ کریں گے لائک کریں گے سبسکرائب کریں گے شیئر کریں گے اور مجھے اجازت دیں گے جانے کی تاکہ میں کل آپ کے لئے پھر سے کوئی اچھی ویڈیو لے کے آؤں تو تب تک کے لئے فرینڈس بھا بھائے